سب سے پہلے آزم گڑھ کی احتیاسک دھرہ کو نمن کرتا ہوں پڑام کرتا ہوں یہ آزم گڑھ کی سرجمی ہے میں سمجھتا ہوں ایسی احتیاسک سرجمی جو مولانا شیلی نمانی کی سرجمی ہو جو راہ ساتھیان جی کی سرجمی ہو جو کیفی آجوی صاحب کی سرجمی ہو جو ہریو جی کی سرجمی ہو اور جس سرجمی نے دیش کی آجادی سے لے کے دیش کی راجنیت میں اب تک لگاتار ایک سے بڑے پرودھاؤں کو یہاں سے نہ کیول نرباچت کیا ہے بلکہ دیش کی راجنیت میں احتیاسک دکھر دینے کی جو پرمپرہ رہی آزم گڑھ کی ایسی ساندار سرجمی کے لوگوں کو آج میں نرباچن کی بات کی سوچارک پریس میں بہت بہت نمن کرتا ہوں دھنیوہ کی بات کی سب سے بڑی پارٹی بندو بھری لیکن انڈیا گرنمت سرکار بہانے سے کافی نہیں ہے کہتا ہی دور نہیں ہے ابھی دیکھی آگے ہوتا کیا ابھی تو سانسٹ چنکے دلی پہنچے بھی نہیں ہیں آج میں جس طریقے سے بہت پاک کی حار ہوئی ہے کیا لگتا ہے آج میں یہ جنتہ کے انتر آتما کے آواز جگہ بلکل آج میں آج میں آواز کرتا ہوں دھنیوہ دیتا ہوں اور بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں میڈیا کے ساتھیوں حالانکہ آپ لوگ بھیج ہوگے تو ہو سکتا اوپر سے کار دیے جائیں بھگوان رام کی مریادہوں کو توڑنے کا کام بھیجے پی کے لوگوں نے کیا لوگ دعویٰ کرتے رہے کہ ہم بھگوان رام کو لائیں اگر بھگوان رام کے پرتیس سدہ ہے بھاو ہے اگر وہ یشور کیوں ان کو مانتے ہو آپ تو کم سے کم یہ دعویٰ تو نہ کرو آپ نے کہا کہ بھگوان رام کو ہم لائیں بھگوان رام تریتا یوگ میں تھے بھگوان رام ہر جگہ ہیں لیکن بھیجے پی کے لوگ یہ دعویٰ کرتے گھوم رہے ہیں یہ ہی نامانکن کے دن بھیجے پی کے پرتیس سدہ چھائی تھی آج آپ ان کی ریکارڈنز اٹھائیے گا اور کیا کہ کے گئے تھے تو اس نے بھگوان رام بھی اس وان ناراج ہو گئے اور ان کے بھی جو اسطحان تھے چاہے عیودیا ہو چاہے چتکوٹ باندہ ہو ساری جڑے پر بھیجے پی ہاری ہے جس طریقے سے بھیجے پی بناس میں چناؤ جیتی ہے ہمارے راستی ادھر جی لگاتار کہہ رہے تھے کہ کیوٹوں میں شنگر ہے ہو سکتا ہے سائل لوگوں کو انداز ہوتا ہے اتنی نزدین آئیں گے تو لوگ وہاں بھی پڑاں بدل دیتے ہیں لیکن جس طرح سے گراف کے راہے میڈیا کے لوگوں پورا دیش محسوس کر رہا ہے کہ جھوٹ کی رانی لنبے سمیں نہیں چھڑ سکتا دھوکے گرانی لنبے سمیں نہیں چھڑ سکتا دینور پچھلے پچھلے کی بات بی جے پی کے بات باستی ہیں آپ بتاؤ سارے تین سو لیٹرل انٹری کی ہے آئی ایس کی پوشٹ میں میں لگاتار پورے چناؤں میں پریس کے مادم سے پوچھا اور اب سنسد میں کھڑے ہوگے جا کے پوچھ ہوا کہ بتاؤ کتنے دلیتوں کو کتنے آدھواشیوں کو کتنے پچھلوں کو آپ نے بھاگی داری دی بتائیں بی جے پی کے لوگ دیش کی راستفدی بھون کے سچوالے میں پردان منتری سچوالے میں دیش کے جتنی بھی بڑے پد ہیں سچی بستر کے ان پر بی ایس یوز ہیں ان میں مکھ منتری کے طور پر ان میں گورنر کے طور پر ہیں تو ان میں دیش کے جتنی بھی کی پوشٹیں ہیں آج سنسد میں جانے کی بات چونکہ آزمگڑ کے لوگوں نے اپنا شیوات دے کے موقع دیا ہے تو جا کے اس سوال پوچھیں گے بتائیں بی جے پی کے لوگ دس سال میں کیا کیے